بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں لیمن چکن پیپر کی ریسپی جس میں سپائسز تو بہت ہی کم استعمال ہوں گے مگر اس چکن کا ذائقہ اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ کا کھانے سے ہاتھ ہی نہیں رکے گا وائٹ گریوی میں ڈوبی بھی مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور جوسی چکن بنے گی انشاءاللہ اور سپائسز جو ہم اس میں یوز کریں گے وہ اس کے اندر تک جائیں گے تو ریسپی کو اند تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکرٹ سے تھا دیا میں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی سی لیمن چکن پیپر بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لی ہے ڈیرڈ کلو چکن جس کو میں نے ریگولر کٹ میں کٹ پا لیا ہے چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اسے چھننی میں رکھا تھا تاکہ اس کا ایکسس وارٹر ریموو ہو جائے چکن خوشک ہو چکی ہے پانی اچھی طرح نجڑ چکا ہے اب اس کو سپر سوفٹ اور جیوسی بنانے کے لیے ہم اس کی کریں گے سب سے پہلے میرینیشن ڈیرڈ ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیز ڈیرڈ کلو پرفیکٹ لیمن پیپر چکن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کی کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈیر ٹی سپون ہی میں اس میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں نمک کی کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ جتنا آپ کو پسند ہو ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی پسی کالے مرچوں کا اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ہوم میڈ گرم مسالہ ہے سٹرانگ ہے اس لئے ہاف ٹی سپون لیا ہے تین ٹیبل سپون میں اس میں لیمن کا جوس ایڈ کر رہی ہوں دو لیمن تھے جس کا رس میں نے اچھی طرح نکال لیا تھا اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک پیالی دہی دہی آپ نے نارمل ہی یوز کرنا ہے گاڑا یا پتلا کوئی کانسپ نہیں ہے جو نارمل دہی ہوتا ہے اسی کو یوز کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو پھیٹ لیا تھا میں نے اب چکن کی ہمیں اچھی طرح سے کرنی ہے مارینیشن جس کے لیے میں یہاں پر اس کی کل رہی ہوں میکسنگ میں بس اتنے ہی مسالوں کا استعمال کروں گی اور یقین کریں بہترین سی گریوی بن کر تیار ہوگی اچھی طرح سے میکسنگ کرنی ہے اس چکن کو مارینیٹ کر کے رکھنا ہے ہمیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں اگر ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس کے باوجود بھی آپ نے چکن کو آدھی گھنٹے کا ریستو ضرور دینا ہے تو آپ گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کو ہم کچن کاؤنٹر کے ٹاپ پر نہیں چھوڑیں گے اس کو میں کلنگ ریپ لگا رہی ہوں کور کریں گے آپ کسی پلیٹ یا پھر کسی لٹ سے اور اس کو ریفریجریٹ کریں گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے ٹائم کم ہے تو پھر آدھا گھنٹہ تو آپ نے اس چکن کو لازمی ریفریجریٹر میں رکھنا ہے اب اس کو ریفریجریٹ کر دیتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرے ہوئے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب اس کو پکانے کے لیے قدد کڑھائی میں میں ایٹ کر رہی ہوں 3-4 کپ یعنی 3-4 کپ کوکنگ آئل کا آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی چوائز ہے تو اس چکن کو فرائے کرنے سے پہلے میں یہاں پر کچھ ثابت گرم مسالوں کا استعمال کروں گی جس کے لیے میں نے لی ہے ایک بڑی کالی الائچی 5-6 عدد لونگی لی ہیں اور 5-6 عدد ہی میں نے لی ہے ثابت کالی مرچیں دو عدد لیے ہیں تیز پات کے پتے ایک دارچینی کا چھوٹا ٹکڑا ہے دو سبز الائچیاں ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سفید زیرا ایک تھڑے گرم مسالے اور آئل میں شامل کرنے کے بعد آپ نے انہیں ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے چولے کا فلیم آپ نے میڈیم پر سیٹ کرنا ہے تاکہ مسالیں جلے نہیں مستقل آپ نے سپون اور سپیچلہ کی مدد سے چلاتے بھی رہنا ہے تاکہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں سپیشلی جو ہم نے اس میں زیرا ایٹ کیا ہے وہ بہت جلدی کریکل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان لگنا ہے کہ زیرا جلے نہیں بس ایک اچھی سی خوشبو ان مسالوں میں آنے لگ جائے گی تو پھر جو چکن کے پیس میں نے میڈینیٹ کر کر رکھے تھے وہ میں اس سٹیج پر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا جو ہم نے چکن کی میڈینیشن ڈالی تھی دہی اور مسالے وہ اس سٹیج پر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو صرف اس وقت میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کے پیسی کیونکہ چکن کو ہم سب سے پہلے کریں گے فرائے اور جتنا آپ چکن کو فرائے کریں گے یہ اتنی ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی اب چولی کا فلیم میں نے کر دیا ہے ہائی ہائی فلیم پہ آپ نے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے کیونکہ چکن میں بلڈ بغیرہ ہوتا ہے ہیک ہوتی ہے کچھے گوش ہی وہ اس میں ختم ہو جائے گی تو چکن کو جب آپ ہائی فلیم پہ چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تو سب سے پہلے اس کا کلر چینج ہوگا وائٹ کلر میں لائٹ گولڈن کلر کے مانکس آنے شروع ہو جائیں گے تو اس بات کی نشانی ہے کہ چکن جو ہے نا وہ اچھی طرح سے فرائے ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بس اب اس سٹیج تک آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے چولی کا فلیم ہائی ہی رکھنا ہے اور مستقل آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن جلے نہیں اب جو میرینیشن ہم نے اٹھا کر رکھی تھی دہی والی اس میں میں اٹھ کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اور باول میں میں نے مزید 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی اٹھ کیا ہے پانی آپ نے زیادہ اٹھ نہیں کرنا کیونکہ چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور جو دہی شامل کیا ہے وہ بھی پانی چھوڑے گا بس جیس کو کور کریں گے اور چکن کو گلائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تو جب تک ہم اس کی اکلاری تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پر 1 ٹیبل سپون لے رہی ہوں کان فلور وہی کان فلور ہے جس سے سوپ کو گاڑا کیا جاتا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون میں اس میں پانی کے اٹھ کروں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ایک سموو سا مکسر آپ نے بنانا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اور یہ لمس فری ہو جائے اب یہاں پر دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے چولے کا فلیم جو ہے وہ میں نے لو ٹو میڈیم پر سیٹ رکھا تھا لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے چکن کو 20 منٹ پکا لیا ہے چکن اچھی طرح سے گل چکی ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں اٹھ کروں گی ہاف ٹی سپون کو ٹی وی کالی مرچیں جس کو میں نے ابھی فریش کوٹا ہے چار عدد ہری مرچیں ہیں جس کو میں نے سینٹر میں سے ہاف کر لیا ہے لمبائی میں اس کو میں اٹھ کر دوں گی اور اس پر ڈالوں گی میں ڈھیر سارا ہرہ دھنیاں اچھی خوشبو کے لیے چولے کا فلیم ابھی میں نے من نہیں کیا میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو مزید پکانا ہے ایک سے دو منٹ تک تاکہ جو ہی ہم نے اس میں گرین سبزیاں اٹھ کریں گے اس کا بھی فلیور اس کے اندر آ جائے چکن میں ابھی بھی گریوی موجود ہے اب جو ہم نے سلری بنا کر رکھی ہے کون فلور کی اس کو میں اس میں اٹھ کر دوں گی اب آپ نے اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے کیونکہ کون فلور کی سلری اس میں اٹھ کرنے کے بعد جو اس کی گریوی میں آپ کو پانی نظر آ رہا تھا نا وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا مزید آپ نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ جو کون فلور ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے وہ اچھی طرح سے اس میں پک جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے چولے کا فلیم میڈیم ہی ہے اور آپ ماشاءاللہ سے یہاں پر چکن گریوی کی لک چیک کریں جیسے ہی کون فلور اس میں پکنا شروع ہوگا یہ اپنے نارمل ٹیکچر پر آ جائے گی اب اس سٹیج پر ایک لیمون لیا ہے تھا میں نے جس کے میں نے چار پتلے پتلے سلائسز کاٹ لیے تھے وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی کیونکہ ہم لیمن چکن پیپر بنا رہے ہیں نا اس لیے ان لیمون کو اس میں اٹھ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو چلا لینا ہے بس جی اس کو صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے ہم کور کریں گے اور پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ جو لیمون ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے نا وہ زیادہ پکائیں گے اگر آپ تو کڑوے ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے لیمن پیپر چکن بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت کم مسالوں کا ہم نے اس میں استعمال کیا ہے مگر یہ اتنی ٹیسٹی چکن گریوی بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ اسے ڈیلی روٹین میں بنائیں یا پھر کسی دعوت میں بنا کر سرف کریں یقین کریں کھانے والے انگلیاں چاٹ جائیں گے تو ریسپی بنائیں اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی شیئر کریں کہ میری ریسپیز آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میں اب آپ لوگوں کو نکال کر سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس چکن گریوی کو آپ سرف کریں روٹی پراتھے یا نان کے ساتھ یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائز ہے چکن کتنی سوفٹ بنی ہے جوسی بنی ہے اور اچھی طرح سے گل چکی ہے یہ میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں بہت ہی آرام سے ٹوٹ رہی ہے مکھن ملائی کی طرح سوفٹ ہو چکی ہے ریسٹورانٹس میں مہنگے داموں ملنے والی لیون پیپر چکن گھر میں بنانا کتنا آسان ہے یہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کامنٹس ایکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی شیئر کریے گا کہ یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی بیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان